یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کئی لوگوں نے چاند پر زمین خرید رکھی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ چاند پر زمین کی ریٹ کیا ہے ریٹ کیا ہے پیسہ اگر ہم آپ کو چاند پر زمین کی ریٹ بتا دیں گے تو شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا تو سنیے السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آئی ورڈ یوٹیوب چینل اگر آپ لوگوں کو چاند پر زمین خریدنا ہے تو موقع بہت اچھا ہے کیونکہ زمین اتنی کم ریٹ میں ملے گی کہ آپ کو یہاں پر زمین پر بھی زمین اتنی کم پیسوں میں نہیں ملے گی لیکن آپ کو چاند پر زمین اتنی کم ریٹ میں ملے گی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ والی ورڈ کی کئی ایکٹر نے چاند پر زمین خریدی تھی اب بہت سے لوگ چاند پر زمین بھی خرید رہے ہیں اب زمین کی ریٹ کیا ہے یعنی کہ ایک اکڑ زمین کی ریٹ وہاں پر کیا رکھی گئی ہے اگر آپ زمین خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنے روپے پے کرنا پڑیں گے کتنے روپے آپ کو دینا پڑیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آخر کون چاند پر زمین بیک رہا ہے آپ کو کہاں سے خریدنی ہے کیسے خریدنی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ سب جان جائیں گے کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیوز ایٹین کے ایک پتکار ہیں جو آپ کو پورے وستار کے ساتھ یہ والی بات بتائیں گے کہ چاند پر کس ریٹ میں زمین بیکریئے اب ہو سکتا ہے وہاں پر جیون وہاں پر گزار نہ ہو کیونکہ آج نہیں تو کل وہاں پر دنیا بس نہیں ہے اس طرح کماننا بہت سے لوگوں کا یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کئی لوگوں نے چاند پر زمین خرید رکھی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ چاند پر زمین کی ریٹ کیا ہے ریٹ کیا ہے پیسہ اگر ہم آپ کو چاند پر زمین کی ریٹ بتا دیں گے تو شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا تو سنیے چاند پر ایک اکڑ زمین کا ریٹ ماتر تین ہزار روپے ہے تین ہزار روپے بس اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ زمین آخر اتنی سسٹی کیوں لیکن پہلے یہ سنیے اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اموک آدمی نے چاند پر زمین خریدی ہے کبھی سپرسٹار شاہرک خان کا نام تو کبھی سشاند سنگھ راشبوت کا نام چاند پر زمین خریدنے والوں کے لسٹ میں سننے کو ملتا ہے سشاند سنگھ راشبوت نے سال 2018 میں چاند پر زمین خریدی تھی وہیں بولی ووڈ کے بادشاہ یعنی شاہرک خان کو ان کے ایک فین نے چاند پر زمین توحفے میں دی تھی لونر رجسٹری ڈاٹ کام کے انصار چاند پر ایک اکڑ زمین کے قیمت 37.50 امریکی ڈالر یعنی قریب 3,112 روپے 52 پیسے ہے کم قیمت ہونے کے قارن لوگ بھاوناوں میں بہ کر رجسٹری کرانے کے بارے میں زیادہ نہیں سوچ رہی جب زمین کی قیمت تیہ ہے تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر چاند کا مالک پیس میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے کی پرائس رکھی گئی ہے یعنی کہ بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ اگر ہمیں دچھڑ میں چاہیے یا پورب میں چاہیے پچھے میں چاہیے اس طرح سے وہاں پر ایریہ وائی ایریہ بھی بڑھ چکے اور کون سی بیف سائٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ چاند پر رجسٹری کر رہی ہے کیونکہ اگر کوئی رجسٹری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاس اس چیز کو خونہ چاہیے یعنی کہ اگر میرے پاس یہ موبائل ہے میرے پاس اس کے ڈاکیمنٹس ہیں تبیدوں میں اس کو بیک پا ہوں تو دوسرا بیختی آخر جس کے پاس کوئی کاغذ وغیرہ نہیں ہے وہ آخر کیسے چاند پر پلوٹنگ کر رہا ہے چاند پر زمین بیک رہا ہے کہ سراز سے لونر رجسٹری ڈاٹ کوم پر آپ کو زمین دینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یعنی کہ صاحب طور پر آپ کے سنگ ٹھگی کرنے کی بات کی جارہی ہے اور آپ سے پیسے ٹھگنے کی کوشش کی جارہی ہے کیونکہ بھارہ سمید ایک سو دس لوگوں نے اگرستائن کے ہوئے ہیں کہ دنیا میں دھردی کے علاوہ ساری جگہ ساری جنجاتی کے لیے ہر مانف کے لیے وہاں پر کسی بھی ایک وشیس انسان کی یا وشیس سمودائی کی یا وشیس جنجاتی کا قبضہ نہیں ہو سکتا ہے اس طرح کی بات صاف طور پر یہاں پر بتا دی گئی ہے لیکن باوجود اس کے بہت سارے لوگ زمین خرید رہے ہیں وہاں پر رجسٹری ڈاٹ کوم پر جاتے ہیں اور وہاں پر زمین خرید کے ایک ساریڈیوگیٹ لے لیتے ہیں میز اس لیے کہ لوگوں میں ان کی واہوائی ہو لوگوں میں وہ یہ دکھا سکیں کہ انہوں نے چاند پر زمین خریدی اور یہ اپنے پیسے حرام میں ڈالنا فری میں ڈالنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں آپ کو ایک اورا کاغذ دے دی جاتا ہے جو کہ ساریڈیوگیٹ کی شکل میں آپ اپنے گھر میں لٹکا سکتے ہیں باقی آپ لوگ کیسے سوچتے ہیں کیسے سمجھتے ہیں اپنی رائے کامین شیخ صلی اللہ ہمیں ضرور دی جائے گا ملتا ہے اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے جائے ہند جائے بھار